مختصر معنی اقامت دین کے کیا ہے ملوم ہے؟ خطبہ خائم کرنا ٹھیک ہے اس کے مختصر معنی ہے دین حق کا حق ادا کرنا دیکھئے لیکھئے اس کو دین حق کا حق ادا کرنا اقامت دین کے مختصر معنی کیا ہے؟ دین حق کا حق ادا کرنا آپ نے کو سمجھ میں آرہا ہے اس کو لیکھئے دین حق کا حق ادا کرنا یہ ایک اسطلاح ہے یہ اسطلاح کسے کہتے ہیں ترمنالوجی دین حق کا حق ادا کرنا ہے اچھا یہ بتائیے کوئی مسلمان کوئی عالم دین کوئی مفتین کوئی مولانا یہ کہہ سکتا ہے کہ دین حق کا حق ادا نہیں کرنا چاہیے کوئی کہہ سکتا ہے درہ بولیے درہ درہ سے بولیے پھر اقامت دین کی مقالفت کیسا کر سکتا ہے جب یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین حق کا حق ادا نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کہہ سکتا ہے تو وہ اقامت دین کی مقالفت کیسے کر سکتا ہے بس مجھے رہی نا تو اقامت دین کے مختصر ترین معنی یہ ہے کہ دین حق کا حق ادا کرتا اس کو اگر ہم تفصیل سے بیان کریں گے تو کم از کم دس نکار اس کے نکلتے ہیں ٹین پوائنٹس اس میں سے نکلتے ہیں کم از کم اور بھی پوائنٹس نکل سکتے ہیں لیکن دس پوائنٹس نکلتے ہیں آپ اگر یہ پوائنٹس کو سمجھ جائیں تو اقامت دین کے نصف العین کو انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے اور یہی دراصل تحریک اسلامی کا اس زمین پر مقصد ہے تو پہلا پوائنٹ فسٹ نکتہ کیا ہے معلوم ہے وہ ہے دین حق پر ایمان لاکر دین حق پر ایمان لاکر اس کی مخلصانہ پیروی کی جائیں دین حق پر ایمان لاکر قرآن کیا کہتا ہے یا ایوہ اللہین آمنو آمنو باللہ ورسولہی اے وہ لوگوں جو ایمان لاکر ہو ایمان لاو کن لوگوں سے بات کہیں جا رہی ہے ایمان لانے والوں سے یہ بات کہیں جا رہی ہے کیا بات کہیں جا رہی ہے ایمان لاو اچھا جو لوگ ایمان لاے پہلے سے ایمان والے ہیں جب ان کو یہ کہا جائے کہ ایمان لاو تو اس کا مطلب کیا ہے ایمان لانے والوں کو ایمان لاو اے اہل ایمان جو تمہارا جو ایمان ہے تم جو ایمان کہہ رہے ہیں تمہارے پاس جو ایمان ہے وہ ایمان تمہارا باپ دادا سے چلا رہا ایمان ہے تم کیوں مسلمان ہو کیوں مسلمان ہو اس لیے کہ تمہارے والد مسلمان تھے تمہارے دادا مسلمان تھے ہے نا تمہاری والدہ مسلمان تھے اس لیے مسلمان ہے تم تم کیوں مسلمان ہوں روایتی مسلمان ہیں خانونی مسلمان ہیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان ہیں کیا مسلمان بننے کے لیے ایمان لانے کے لیے ہم کچھ محنت کیے ہم اس کو کچھ پڑے ہوں اس کا مطالعہ کیے اس کی سٹڈی کیے اس لیے ہمارا جو ایمان ہے وہ کیسا ایمان ہے وہ روایتی ایمان ہے خانونی ایمان ہے انہیریٹنٹلی چلا آرہا ایمان ہے آبائی ایمان ہے اجدادی ایمان ہے باپ دادا سے چلا آرہا ایمان ہے خاندانی ایمان ہے اس ایمان کے اندر شعور نہیں ہے اس ایمان میں شعور نہیں ہے شعور سمجھتے نا کانشنس شعور نہیں ہے ادراک نہیں ہے احساس نہیں ہے زندگی نہیں ہے مردہ ایمان ہے مردہ ایمان ہے اس لئے تم شعوری ایمان لاؤ زندہ ایمان لاؤ اچھا اب کوئی عالم دین اس کی مخالفت کر سکتا ہے کہ ایسا ایمان نہیں لانا چاہیے کیا بھئی کیا بھولا کوئی عالم دین اس کی مخالفت کر سکتا ہے کہ ایسا ایمان نہیں لانا چاہیے کوئی کہہ سکتا ہے سچا ایمان لانا نہیں لانا چاہیے کوئی بول سکتا ہے ایمان کی تجدیب نہیں کرنا چاہیے کوئی عالم دین کہہ سکتا ہے ایسا کوئی مولانا کہہ سکتے ہیں ایسا پھر مخلصانہ پیروی کریں مخلصانہ پیروی بولے تو کیا اخلاص کے ساتھ سنسیارٹی کے ساتھ میں اس کے اندر اخلاص ہو اخلاص کس کو کہتے ہیں کوئی بھی کام صرف اللہ کے لئے کرے اخلاص کسے کہتے ہیں کوئی بھی کام صرف اللہ کے لئے کرے اس کو کیا کہتے ہیں اخلاص للہیت خالص اسی کے لئے کام کریں تو یہ پہلا یہ پہلا نکتہ ہے کس کا اقامت دین کا اقامت دین کا ایک مطلب کیا ہے اقامت دین کا ایک مطلب کیا ہے دین حق پر ایمان لاکر اس کی مخلصانہ پیروی کی جائے کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ دین حق پر ایمان میلانا چاہیے اور اس کی مخلصانہ پیروی نہیں کرنا چاہیے کوئی کہہ سکتا ہے بتائیے کوئی بولانا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دین حق پر ایمان لاکر اس کی مخلصانہ پیروی نہیں کرنا چاہیے کوئی کہہ سکتے ہیں جب نہیں کہہ سکتے ہیں تو اقامت دین کی مخالفت کیسا کر سکتے ہیں اقامت دین نہیں ہونا چاہیے یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں یہ پہلی بات ہے